عذاب ناظر میں ہوں ناصر کے اشار آپ جڑ چکے ہیں جے کیسی نیوز کے ساتھ میرے فیس بوک کے ناصر کے اشار آفیشل کے ساتھ اور بھی آنے سوشل میڈا پلائر فارم پر ہم نے ایک سٹوری کی تھی اس جو یہاں پر بریج بنا ہے اس کے سٹوری کی تھی ایشٹی لائنس اوپر سے وہ ایک الگ اشو ہے لیکن ایک اس میں بہت بڑا اشو سامنے آ رہا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے ماجن سے بتانے کی کوشش کروں گا تو ابھی میں موجود ہوں مونڈا میں اور حالون نالا کا اوپر جو یہ ہے پل بنا ہے پچاس میٹر سپین اس کا ہے اور 37.77 لیکس میں یہ تیار ہوا ہے جب آپ سب سے پہلے کیمرو میں سے گزارش کروں گا آپ اگر اس سائیڈ سے آئیں گے تو پل جب آپ اس سائیڈ سے جو کروس کریں گے یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر جب چلیں گے ادھر اس کا جو ہے راستہ ختم ہوتا ہے تو ادھر سے نیچے کوئی آج دس پھیڑ نیچے اگر آپ نے اترنا ہے پھر آپ نے چھلانگ مارنی ہے اگر آپ چھلانگ نہیں مار سکتے تو آپ کو پھر گھوم کے ادھر سے ادھر دریا میں تھوڑی سی جو لکڑی ڈالی ہے لکڑی کی اوپر سے چلتے ہیں وہاں سے چل کے آنا ہے تو جس میں آپ کو جان جانے کا خطرہ ہے اگر وہاں سے نہیں آ سکتے تو پھر ادھر سے سرٹنگل سے آپ کو گھوم کر آنا ہے پھر آپ مونڈا پہنچیں گے تو سرکار کی طرف سے تو پل بنایا گیا ہے اناؤگریشن بھی ہوئی ہے لیکن اس میں اتنی دکتیں ہیں آدھا اس کو آدھا کام کر کے اس کی اناؤگریشن کی ہے اور لوگوں کو اس کا فائدہ کچھ نے مل رہا ہے نہ تو اس میں پروٹیکشن لگائی گئی ہے کوئی انگل نہیں لگا گیا ہے کیونکہ مال موشنی یہاں سے چلتے ہیں تھوڑا سا بھی جھٹکا یا دھکا اگر کسی مال موشنی کا یا کسی بندے کو لگے تو وہ نیتے دریا میں گر جائے گا اور دوسری بات میں یہاں پر دکھانا ہے کہ یہاں پر یہ اس کا یہاں پر راستہ ختم ہوتا ہے ادھر سے آگے آپ کو کوئی راستہ نہیں ملے گا لیکن اناؤگریشن ہوئی ہے تو پوری جان کری لینے کی کوشش کریں کہ یہاں پر جو ستانی لوگ ہیں مونڈا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پول کا ان کو کیا فائدہ ہے کی نہیں ہے تو سب سے پہلے یہاں پر ہمارے جو میمبر ہیں اس وارگین سے پوچھتے ہیں کہ سر کے نام آپ کیا ہے اچھا سر یہ جو آپ کے وارڈ میں یہ جولا بریج بنا ہے تو اس کا کچھ فائدہ آپ کو آیا ہے فائدہ آیا ہے تھوڑا بقایر آگیا ہے بقایر کہا رہا ہے بقایر ایک تو انگلائی سیڈ کے انگلائی بقیا ہے دوسرا تھوڑا جو یہ پوچھنڈ آگیا ہے گوڈ کا بیٹرین میں ہے ابھی تو جہے اناؤریشن بھی ہو گئی اناؤریشن تب ہی ہوتی جب پورا کمپلیٹ ہوتا ہے تو کمپلیٹ تو ہوتا ہی نہیں ہوا ہی نہیں ہے انہیں بہت 60 پاس تک ہمارا کام ہوتا ہے یہ 30 پاس ختم ہو گیا تو کام کلوز ہو گیا اب انہوں نے بولا اس کے آگے ہم اور کام کریں ہم اس وقت یہاں موقع پر تھے انہوں نے جواری موقع ہوگا ابھی جو ہے نا بہت بڑی رقم لگانے کے بعد یہ پول پر یہ تو چھوٹا کام ہے یہ تو پہلی بنانا چاہیے تھا ٹھیک ہے کہ کام یہ کام کام کرے گی وہ تو پھر اگلے سال اکتریس میں آئے گا ہم دوبارہ کجلی کریں گے بول دیا اناؤریشن تھی دیکھیں دیکھیں جب اناؤریشن ہوئی ہے اناؤریشن تب ہی ہوتی جب پورا کمپلیٹ ہوتا ہے محسن کی خرابی ہو جہا ہے روڈ کام انکلیٹ ہو گیا سر یہ کوئی ہارلی ایک یا دو دن کا کام ہے لمبا کام ہی ہے دیپارمنٹ کا کام ہے کیا کریں سب ہماری کوشش ہے کہ کرو لڑنا جگڑنا چھوٹ کریں یہاں پہ کچھ محل آئے ہیں جو اکثر یہاں پر مال مباشی لے کر لوگ چلتے ہیں تو یہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا نام ہے آپ کا سمتوش تو یہ جو راستہ بنا ہے کوئی فائدہ وائدہ ہے اس کا آپ کو فائدہ تاہب دیکھو کتنا دور رہے ہیں جو آپ مال مباشی لے کر یہاں سے نہیں چلتے ہیں تو ماں مہنسین کو چلتے ہیں تو سمتوش دیکھو دیکھو ملکا ہم دیکھتو رہے ہیں مال مچے مال سارا ابھی آپ لوگ کہاں سے چلتے ہیں پہلے بارے پرانے پول سے چلتے ہیں اچھ آئچہ ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جو سطانی لوگ ہیں جن کے لئے پول بنایاں وہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر ان کو ادھر سے دوسرے راستے سے آنا پڑتے ہیں تو سر کیا کہیں گے آپ بھی یہاں پر جو ہے رہتے ہیں کہ ہمارا پول جلدی سے جلدی ہمارا رستہ تیار ہو جائے کیونکہ ہمیں بہت دکت آ رہی ہے کالیہ سن ہو کوئی ہمارا مال مویشی دریاء میں چل جائے تو وہ نقصان کون بارے گا اناغرشن تو ہو گئی ہے پول کی تو ابھی بھی کمپولیٹ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں لگا سرکار کی طرف سے 33 لاکھ 37000 روپے میں یہ پول بنایا ہے کیا کوئی فائدہ ہے آپ کو اس کی بھائیت ہے جب ہم اس پر جا نہیں سکیں گے تو ہمارے لیے بیکار ہی بیکار ہے تو کیا کہیں گے آپ کیا ہونا چاہیے ہمیں اسی مہینے میں اس کا کام لگنا چاہیے ہمیں پورا رستہ کمپلیٹ ہونا چاہیے تو دیکھا آپ نے کہا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی رقم لگانے کے بعد اس پول کا جب کوئی فائدہ ہی نہیں ان کو پھر جو ہے اسی پرانے رستے سے آنا پڑتا ہے جہاں پر جان اور مال کا خطرہ ہے یہاں پر ایک کوشتانی نوازین دے ہوئی ہے سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام حمد اشرف ہے اشرف سر کیا کہیں گے آپ سر یہ تو عدورہ ہی کام رہ گیا ہے کیونکہ ہمارے بچے اس پول سے نہیں جا سکتے ہیں ہم تو کہاں سر تو مال مویشی کے تو بات ہی نہیں ہے کیونکہ جب سے ملٹنسی شروع ہوئی تھی تب سے سر اس کا پول کا کام شروع ہوئا تھا تو تب سے سر ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے پول کا کام کرنا ہے تو پورا کر رہو ورنہ ہم لوگوں کو کیوں ایسے ہی کہ ایسے ہی کہ آپ تحال مطول رہے ہیں یہ آدھائی پول بنا ہے کیونکہ ہمارے بچے یہاں سے نہیں چل سکتے ہیں ہمارا مال مویشی نہیں جا سکتا ہے ایک رہا دوسری بات یہ ہے کہ راستہ بھی تھوڑا کام بنا ہے ہم لوگوں کو یہی دکت ہے ہم راستے میں چڑھیں گے تو چڑھیں گے کیسے اے یہ ہمارا جو پرانا پول ہے ہم اسی سے گزارہ کر رہے ہیں اگر کال ہمارا بچہ یا کوئی بوڑا یا کوئی انسان بہت جاتا ہے دریا میں اس میں گورنمنٹ کو پھر نقصان اٹھانا پڑے گا ہمیں لبنک گورن سے یہی اپیل کی جاتی ہے کہ اس پول کا کام دوبارہ سے جو آگے تک راستہ رہا ہے اس کو کمپلٹ کیا جائے یہاں پر ایک اور ستانی نواز سے موجود ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہنا جاتے ہیں سر کیا کہنا جائیں گے اس پول کے بارے میں سب سے پہلے میں ناصر بھائی آپ کا سواگت کرتا ہوں کہ آپ ایک کال پہ ہم نے ایک ہی بار ان کو کال کی کہ ہمیں ایسی ڈیفکلٹی آ رہی ہے تو اس کے لئے آپ آئے اور میں آپ کا بہت تہے دین سے شکر گزار ہوں سر یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ سے کہ کوئی بھی جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اس پول کا انہیگریشن ہو گیا اور پول میں پول دیکھو کہ آپ پوری مٹی کی فیلنگ کی ہوئی ہے جس میں میں آپ کو ویڈیو میں بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے اس میں مٹیریل لگا اور ٹھیکے دار اور جے ہی کہاں پہ تھے اس پہ میں لیٹینٹ گوارنر صاحب اور ڈی سی صاحب سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ اس کی پوری چیک کیا جائے کہ کتنا ریشو لگا ہے اور یہ جو یہ سائیڈ جو بول رہے ہیں کہ سائیڈوں کا کام کیوں نہیں ہوا اس سے پہلے ہی ہمارے جو یہ کوئی بھی لیڈر صاحب آ کے تو اس کا انہیگریشن کر دیتے ہیں سر ان کو دیکھنا چاہیے تھا کم سے کم اور پچاس لوگوں کو بلانا چاہیے تھا یہاں پہ کہ آپ کے پول کا اتنی دیر کے بعد آیا تو آپ اس کو آپ کو سبورد کریں گے وہ آتے ہیں چوری کی طرح اور دس آدمیوں کو یہاں پہ بلا کے تو ریبن کاٹ کے چلے جاتے ہیں اب اس پول کا ہے ہے کوئی فائدہ لوگ یہاں کی جن کے لیے کوئی نہیں جو جتنا پیسہ آج تک لگا بلکل لاس ہے اور یہ مونڈا گاؤں ایسا بدنصیب گاؤں ہے نا سر ایک مدر پار ہے اس کا ایک سائیڈ سے رپیر ہوا ہے دوسری سائیڈ وہ گر رہا ہے دوسرا یہ اوپر سے راستہ آتا ہے اس کا آج تک آپ جاتے وقت دیکھنا کہ بلکل اتنی حالت ہے کہ اگر کوئی بڑا بھوٹ جوتا لگا کہ بھی آئے گا سر وہ بھی کیچڑ میں پورا بھر جائے گا تو ایک محلہ یہاں کی ستھاری ہے یہاں پر میرے سے موجود ان سے پوچھیں گی کیا نام ہے آپ کا تو کیا کہیں گے یہ جو پول بنہ اس کا کوئی آپ کو فائدہ آپ کے مال موشی کوئی فائدہ ہے سر فائدہ کیا ہے فائدہ کچھ نہیں ابھی ہمیں جب تک راستہ کمپلیٹ نہ ہو تک کیا فائدہ ہے اتنا ملہ پیسہ آیا اتنا کام کیا کچھ کام نہیں ہوا ہے آپ کا جو مال موشی وہ کہاں سے آپ آج لے چاہتے ہیں آج ہی پرانے راستے سے ہی جا رہے ہیں بچے چھوٹے پرانے راستے سے ہی جا رہے ہیں اب یہ کمپلیٹ ہونا چاہیے جل سے جل تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے یہی خدشات ہے کہ بل بھی نکل گیا انہورشن بھی ہوئی پول کمپلیٹ ہے راستہ نہیں ہے اتنا پیسہ کھرچنے کے بعد بھی جو ہے لوگ ابھی بھی اس پرانے راستے سے جا رہے جس کو ہم آپ کو آگے آنے مانگری کیا کہیں گے جو پول یہاں پر بنایا ہے جی دیکھئے اس کا تو پھیلیا انہورشن تو ہو گیا ہے لیکن یہ راستہ انکمپلیٹ جا رہا ہے ابھی پرشاسن کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر جب انہورشن کے ٹائم میں ہم پرشاسن سے یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب انہورشن کے ٹائم انہوں نے ریبن تو کاٹ لی لیکن ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ راستہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہے اس کو انکمپلیٹ چھوڑ دیا یہاں پہ انہوں نے یہاں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے جانے کے لیے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہائٹ کوئی ریلنگ رولنگ سائیڈ میں کوئی لگی نہیں ہے تار بندی کوئی ہوئی نہیں ہے ہمارا مال موشی اگر یہاں سے چلا جائے گا تو وہ ڈھے بھی سکتا ہے نیچے گر بھی سکتا ہے تو ہم نے پرانے اس سے پل سے جانا پڑتا ہے کیونکہ یہ پانی کا بھاو تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کہ یہ خوڑا زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم تو یہاں سے لے نہیں سکتے ہیں تو ہم پریشاتوں سے یہی مانگ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس راستے کو کمپلیٹ کیا جائے کمپلیٹ پول ہے اور نیچے پانی کا اتنا بھاو ہے اگر آپ یہاں سے نیچے گر گئے تو آپ کہاں ملیں گے وہ ہمیں پتا نہیں ہے یوز بنانے کا مددہ یہ ہے ویڈیو بنانے کا مددہ یہ ہے کہ اتنا پیسہ کھرچنے کے بعد جو ہے اتنا بڑا بریویر بنایا گیا ہے اور اس پر ابھی تک کیوں لوگنیں چل رہے ہیں